اسلام علیکم ویورز لرننگ پوائنٹ زیرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان متین جاوید سکافتی دن منا کر موسم بہار کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سال یہ دن چودہ مارچ دو ہزار بائیس کو منایا جا رہا ہے جس کو کلچرل ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے تہزیب و ثقافت کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں کے ارتکائی سفر کی مرہونے منت ہوتی ہے شہرہ حیات پر گامزن تہزیب و ثقافت رسوم و رواج اور طور طریقے اگلی نسلوں کو منتقل کیے جاتے ہیں حکومتی سطح پر سکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں بچوں کو مختلف ایکٹیوٹیز میں شامل کر کے اپنی تہزیب کے کچھ اتوار سکھائے جاتے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تہزیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تہزیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی اگر ہم پنجاب رنگ کی بات کریں تو پنجاب اپنے ثقافت کے لحاظ سے دوسرے صوبوں سے مختلف نظر آتا ہے زبان کے لحاظ سے پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر چتالیس فیصد لوگ اپنی فسٹ لینگویج جو ہے وہ پنجابی بولنا پسند کرتے ہیں اگر ہم کھانوں کی بات کریں تو ساغ روٹی پسند کی جاتی ہے بلکہ یہاں کا کلچر سمجھا جاتا ہے کھیلوں کی بات کریں تو کبڈی صرف فیرست ہوتی ہے لباس میں مرد جو ہیں وہ تہمند کے ساتھ یعنی دوتی کے ساتھ کرتا اور ساتھ میں پگ جس کو شان بھی کہا جاتا ہے وہ باندھتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ شلوار کمیز کے ساتھ اپنا پراندھا سنبھالتی ہوئی نظر آتی ہیں اگر ہم تہوار کی بات کریں تو پنجاب میں بسند میلا شب مراج شب قدر جیسے تہوار جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں میوزک اور آرٹ کی اگر ہم بات کریں گیت اور ناچ وغیرہ تو بھنگڑا اور ڈول جو ہیں وہ سر فیرست ہیں ہمارے شائر مشرق جناب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہذیب یعنی کلچر کسی بھی قوم کی ذہنی جسمانی اور روحانی حرکات کا مظہر ہوتا ہے پاکستان کی بنیاد اسلام کے اقائد پر رکھی گئی اس لیے پاکستان کے تمام تہذیبوں میں آپ کو اسلام کا انصر واضح نظر آئے گا چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ کوئی تہوار ہو اسی لیے ہم برملہ ہر جگہ پر کہتے ہیں ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو پنجاب رنگ میں یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی خوش رہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریے اللہ حافظ